نائنٹی ٹو نیوز کو موصول ریپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ سینٹرل جیل کراچی سے دونوں قیدی تیرہ جون کو فرار ہوئے جیل حکام نے چودہ جون کو پولیس کو خبر دی قیدیوں کے فرار کا وقت تحال معلوم نہ ہو سکا جیل انتظامیہ کے خلاف ڈی آئی جی جیل اشرف علی نظمانی کی جانب سے درخواست دی گئی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے دونوں قیدیوں نے پہلے حلیہ تبدیل کرنے کے لیے شیف کی اور کوٹ روم کی سلاخیں کاٹ کر جیل ملازمین کی کالونی سے سیدھا جیل کے مرکزی دروازے پر پہنچے اور بہ آسانی باہر چلے گئے ریپورٹ کے مطابق فرار ہونے سے پہلے صرف احمد اور منہ کوٹ میں پیش ہوا تھا شیخ ممتاز کو جیل عملے نے ملی بغت سے عدالت تک احمد منہ کے پاس پہنچایا سینٹرل جیل کے آتے میں دونوں قیدی ایک دوسرے سے ملے اور فرار ہوئے عدالت کے جس کمرے سے ملزمان فرار ہوئے وہ آپریشنل نہیں تھا اس کمرے میں تعلق کیوں نہیں تھا اور بہ آسانی ملازمین کی کالونی تک رسائی کیسے تھی کمرے کی سلاخیں انتہائی صفائی اور مہارت سے عزار کے ذریعے کاٹی گئیں عزار قیدی تک اور کرائم سینٹ تک کیسے پہنچا قیدی کی تلاشی کیوں نہیں لی گئی عدالت میں پیشی کے بعد قیدیوں کی گنتی نہیں کی گئی ورنہ پتہ چل جاتا کہ دو قیدی لاپتہ ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے مفرور قیدیوں کو ہتکڑی بھی نہیں لگائی گئی تھی قیدیوں کو عدالت لانے سے قبل مخصوص لباس بھی نہیں پینایا گیا مزدور جیل کمپلیکس کا تعمیراتی کام کر رہے تھے ممکنا طور پر کسی مزدور قیدی نے ان خطرناک قیدیوں کے فرار میں مدد دی جوڈیشل کمپلیکس میں لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمرے بھی کام نہیں کر رہے تھے مفرور ملزمان کی فرار ہوتے وقت کی ویڈیو بھی حاصل نہیں کی جا سکی سمر ابباس 92 نیوز کراچی